تو دوستو آج ہمیں ایک ایسی کمال کی اورگینک خات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا کی یوز اگر آپ اپنے انڈور پلانٹس یا اوڈور پلانٹس فلارنگ پلانٹس یا کچن گارڈن کی ویجیٹیبلز آپ کسی میں بھی ان کا یوز کریے اور آپ اس کا ریزرٹ دیکھ کر سچ میں سرپریز ہو جائیں گے کہ اس خات کا یوز کرتی آپ کے پلانٹ میں اتنی اچھی گروتھ ہونے لگتی ہے دوستو یہ میرے خیال سے گائے کے گوبر کی خات جس کو کہ ہم کاوڈنگ کمپوز بھی کہتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ یوز ہونے والی خات ہے اور جو کی ہمائے پودوں کے لیے ایک میجک فٹلائزر کا کام کرتی ہے اور اورگینک ہونے کے قارن یہ ان کو کسی طرح کا نقصان بھی نہیں کرتی ہے لیکن ہاں اس کے کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ اس کو ہم نے سمر میں کیسے یوز کرنا ہے ونٹر میں کیسے یوز کرنا ہے تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لاس تک جس سے آپ اس کا غلط اپیوگ نہ کر سکیں تو نمشکار دوستو آپ ہیں میرے چینل پلانٹ کے رہے ہیں ٹپس پر چلیے جانتے ہیں یہ کونسی ہے یہ خات تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں سرسوں کھلی کی خات کے بارے میں تو یہ آپ کے سامنے یہ سرسوں کی خلی ہے جس کو کی مسترڈ کیک بھی کہتے ہیں اس کا مسترڈ کیک پاوڈر بھی آتا ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جس کو کی ہم سوائل میں بھی اپنی پوٹنگ سوائل میں بھی مکس کر لیتے ہیں تو اس کو آپ نے لینا ہے مسترڈ کیک کو اور آپ نے اس کا ہنڈرڈ گرام لینا ہے تو ہنڈرڈ گرام آپ کے پاس کتے پلانٹ ہے آپ اسے ساپ سے لیجئے گا میں ہنڈرڈ گرام کی اکورڈنگ آپ کو بتا رہی ہوں اور یہاں میں ٹو ہنڈرڈ گرام لے رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ پلانٹس اور ویجیٹیبلز ہیں تو اس لیے مجھے زیادہ ماترہ میں یہ خات چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے میں یہاں پر ٹو ہنڈرڈ گرام لے رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہنڈرڈ گرام کے لیے آپ اس کا ریشو ایک بار سمجھ لیجئے آپ نے ہنڈرڈ گرام مسترڈ کیک کو لینا ہے اور اس کو ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کرنا ہے تو ابھی جیسے کی میرے یہ ٹو ہنڈرڈ گرام ہے تو میں اس میں ٹو لیٹر پانی ڈالوں گے لیکن آپ اگر ہنڈرڈ گرام کر رہے ہیں تو آپ صرف ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اور اس میں پانی ڈالنے کے بعد آپ اس کو چلا دیجئے اور چلا کے آپ نے اس کو سیون ڈیز کے لیے رکھ دینا ہے تو سیون ڈیز آپ نے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے اور ایک چیز اور کرنی ہے کہ ڈیلی آپ نے اس کو صبح ایک بار ضرور سے چلانا ہے تو یہ یاد رکھے گا اس کو سیون ڈے کے پہلے آپ دوستوں اس کو مت ڈیوز کریے اگر آپ اس سے پہلے اس کو ڈیوز کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کئی لوگ کہتے ہیں فورٹی ایٹ آرز میں بھی ڈیوز کر لو یا تین دن میں ڈیوز کر لو لیکن اس فٹی لائزر کو آپ کو جب بھی ڈیوز کرنا ہوں آپ اٹلیس سیون ڈیز کے لیے اس کو فرمنٹ ہونے دیجئے جس سے کہ یہ آپ کے پودوں کو نقصان نہیں کرے گی اور ان میں فنگس نہیں گروہ ہوگی تو آپ نے اس کو ایسے ڈیلی ایک بار ضرور سے چلا دینا ہے اور اس کے بعد سے اس کو ہم سات دن کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے تو سات دن بعد جو مسٹرڈ کے ایک ہوگا وہ پوری طرح سے ڈیزولف ہو جائے گا اب آپ نے اس کو ایک بکٹ میں لے لینا ہے دوستو یہاں پہ ہم ایک پارٹ اپنا مسٹرڈ کےک کا لیکوٹ لیں گے تو اس میں 20 پارٹ آپ نے وارٹر ڈالنا ہے تو ہم نے وہاں اس کو پہلے ایک لیٹر پانی میں ڈیزولف کیا تھا تو اب ہم یہاں پہ 20 لیٹر پانی ڈیزولف کریں گے یہ ہے ریشیو سمر کے لیے اگر آپ سمر میں اس کا یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ فٹی لائزر ونٹر میں یوز کرنے ہے تو آپ ایک لیٹر میں 10 لیٹر پانی کو ملا کر یوز کریے گا لیکن سمر میں آپ کو بہت دھیان دینا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کا یہ solution concentrated ہو گیا تو وہ آپ کے پلانٹس کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلانٹس جل بھی جائے تو اس لیے آپ نے بہت دھیان سے اس کو 1 is to 20 جرور ڈیلیوٹ کرنا ہے اس سے زیادہ بھلے ڈیلیوٹ کر لیجئے گا کم ڈیلیوشن میں مت ڈالیے گا اپنے پلانٹس کو تو اس کے بعد سے جب اس طرح سے یہ آپ کی خواد تیار ہو جائے لیکوڈ کھا تو اس کو آپ اپنے سبھی ویجیٹیبل پلانٹس میں فلارنگ پلانٹس میں سب میں ڈالیے اور اگر آپ اس کو مہینے میں ایک بار بھی ڈالیں گے تو آپ کو اتنی اچھی گروت اور اتنا اچھا پروڈیکٹ ملے گا اپنے گارڈن سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو دوستو اس کا جرور سے یوز کریے اپنے پلانٹس میں اگر آپ اس کا پروپر ڈیلیوشن کے ساتھ اس کو یوز کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کے پلانٹس کو نقصان نہیں پہنچائے گی ہو سکتا ہے کئی بار پلانٹس میں جب آپ پوٹس میں اس کو ڈالتے ہیں تو آپ کو اوپر ایک وائٹ لیئر دکھائی دے تو کئی بار لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ فنگس ہو گئی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بھی فنگس ہوگی وہ آپ کے پلانٹس کے لئے ہیلتی ہوگی تو اگر آپ کو وہ دکھائی دیتی ہے تو آپ نے پلانٹس کی گھڑائی کر دیجئے تو اس طرح سے آپ جب اس خات کا یوز کریں گے دوستو تو آپ کے سب ہی پلانٹس چاہے وہ فلارنگ پلانٹس ہو یا آپ کے ویجیٹیبل پلانٹس ہو سب بہت اچھے سے بلوم بھی کریں گے اور ان کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوگی تو ہوپ دوستو آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے امینے پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن جرور سے دبا دیجئے گا جس سے آپ کو ایسے ہی آگے انفرمیٹیو ویڈیو ملتی رہے سبسکرائب کریں گے سبسکرائب کریں گے